تو بات یہ ہے کہ اعتقاف تو مسجد ہی میں ہے لیکن اگر کسی مسجد میں یا قریب میں کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں یعنی مسجد میں تو عموماً بعض وقت عورتوں کی نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تو اعتقاف کی جگہ کہاں ہوگی یا یہ کہ اعتقاف تو ہے لیکن محفوظ نہیں تو ایسی صورت میں پھر انسان بلکل نیکی سے محروم نہ رہے گھر میں بیٹھ جائے جہاں اس نے اپنی نماز کی جگہ گھر میں بنائی ہوئی ہے لیکن اصل اعتقاف جو مسنون ہے وہ جامع مسجد میں ہی ہوتا ہے گھر کی مسجد میں یا اس میں نہیں ہوتا ہے اب اس میں آپ سوچ رہے ہوں کہ کنفیوجن ہو گیا آپ کے اچھا یہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے اسی لئے بہت سوال اٹھتے ہیں اگر ایک بات آپ سمجھ لیں تو سارے کنفیوجن دور ہو جائیں ایک ہے آئیڈیل سیچویشن جو اصلی ہے اور وہ کیا ہے دس دن کا اعتقاف روزے کے ساتھ جامع مسجد کے اندر جس میں ساری شرائط پوری کی جائیں جو بھی بیان کی گئیں کہ باہر نہ جنازے کے لیے نہ ہی کسی اور ضرورت کے لیے کہ مسلسل مستقل طور پر انسانوار دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کرنے کی یعنی اس آلہ درجہ کی نیکی کی تو یا حمد نہیں یا چانسز نہیں یا کوئی چوائس ہی نہیں یا کوئی فسیلیٹی نہیں تو اس صورت میں آپ کیا کریں دن کم کر سکتے ہیں اگر کسی کو کوئی ایسا شرعی عذر ہے کہ روزہ نہیں رکھ رہا تو سوچتا چلو میں ایک جگہ بیٹھ کے عبادت کرلوں مسجد میں نہیں تو گھر میں بیٹھ جائیں وہ پھر کیا ہے کنوینیس کا اتقاف ہے ٹھیک ہے تو کنوینیس میں تو پھر آپ ایک دن کا کر لیں گھر میں بیٹھ کے کر لیں کھانا بھی پکا لیں اور آ کے اپنی جگہ پہ بھی بیٹھ جائیں پھر وہ ایک دوسری صورت ہے تو اس فرق کو اگر آپ پہچان جائیں تو سارے مسئلحہ لو جائیں گے یا تو آپ وہ اتقاف کریں جو اصل اتقاف ہے جس کو اتقاف کہا گیا اور اگر وہ نہیں تو پھر جو چاہیں کریں جتنی دیر بھی کریں کیونکہ عبادت ضائع نہیں ہوتی یعنی یہ گھنٹے جو چند گھنٹوں یا رات کا ہوگا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اثر کے وقت کریں یا صبح کے وقت کریں جب بھی موقع ہو ہاں نیت کر لیں تراویہ کے لیے جب آپ جائیں تو اس وقت کی نیت کر لیں کہ میں اس وقت میں اتقاف میں ہوں بس اصل میں فائدہ اس کا کیا ہے یہ اکسوی سے عبادت کرنا یہ اصل مقصد ہے عورتوں کو بھی اتقاف کرنا چاہیے حضرت عاشر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا آخری عشرہ اکیس سے تیس رمضان تک اتقاف فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ نے وفات پائی آپ کے بعد آپ کی ازواج متحرات نے اتقاف کیا اسے مسلم نے روایت کیا ہے اگر کسی کو اتقاف کے لیے دس دن میسر نہ آسکے تو جتنے دن میسر ہوں اتنے دنوں کا ہی اتقاف کر لینا چاہیے حتیٰ کہ ایک رات کا اتقاف بھی درست ہے چند گھنٹوں کو بھی کر سکتے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میں نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں ایک رات کا اتقاف کرنے کی نظر مانی تھی پوری کروں یا نہ کروں یعنی دور جاہلیت میں ایسا سوچا تھا آپ نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو اسے بخاری نے روایت کیا